پنجاب اور قیبر پختنخواہ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ایم ون پشاور سے برہان انٹرچینج تک بند کر دی گئی ایم فور شیرشاہ سے عبدالحکیم اور ایم فائیو جلال پور سے ظاہر پیر تک بھی دھند کے باعث بند موڈروے حکام نے عوام سے محتار ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی اپیل کر دی کراچی کا بھیگا موسم آج بھی بھیگا ہی رہے گا موسم کا حال بتانے والوں نے خوشخبری سنا دی زیری سندھ مکران کشمیر اور اسے ملحکہ علاقوں میں عبر رحمت برسے گا پہاڑوں پر برف باری ہوگی مری سوات کالام اور دیر میں سیاہوں کی موجے ایوبیا نتیا گلی اور تھنڈیانی میں بھی ہر سو سفیدی کمرات میں کڑاکے دار سردی سیاہ لواری ٹاپ پہنچ گئے ہم لاہور میں بیٹھیں گے اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے چھنڈے موسم میں سیاسی محازگرم بلاول بھٹو نے جیالوں کو تیار رہنے کی دائیت کر دی بینظیر بھٹو کی برسی پر گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کہا جو ڈیل کی سیاست کرتے ہیں ان کا شہدائے قبرستان نہیں ہوتا پانچ جنوری کو لاہور سے حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا جیالے چیرمن پی ڈی ایم پر بھی چوٹ کر گئے بولے جو استیفے دینے کے حق میں تھے وہ بھی الیکشن کے مزے کر رہے ہیں بینظیر کی برسی پر چھوٹے چھوٹے سیاستدان اپنے قد سے بھی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں وزر اطلاعات فواد چاندری کہتے ہیں پیپلز پارٹی جیسی بڑی سیاسی پارٹی کو زرداریوں نے ٹکے کا کر دیا بینظیر بھٹو کی میراث ختم ہو گئی بلاول پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو زرداریوں فریال بی بی سے جان چھوڑائیں زرداری زہم نے پیپلز پارٹی کو تباہ برباد کر دی ہے ایک ایسی بڑی جماعت جو بینظیر بھٹو کی لیگسی تھی وہ ختم ہو گئی انٹیجر سندھ کی پارٹی بن گئی رانا شمیم نے سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بننے کے لیے مبینہ جال سازی کی اپنی عمر چھپائی سابق چیف جج گلگل بلتستان کے خلاف ایک اور الزام سامنے آ گیا سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انور زہیر جمالی کا اس وقت کے گورن رشت علیباد کو لکھا گیا خط سامنے حاصل کر لیا خط کے مطابق رانا شمیم نے بار کاؤنسل کے ریکارڈ میں اپنی پیدائش کا سال 1946 سے بدل کر 1950 کر آیا سابق چیف جسٹس نے رانا شمیم کو مستقل جج بنانے کی تجویز بھی مسترد کر دی تھی ہم کیا چلے جائیں حکومت چھوڑ دیں سپریم کورٹ میں سیاسی ویان بازی ایڈمنیسٹریٹر کراچی کو بھاری پڑ گئی عدالت نے سخت سرزنش کر دی مرتضی بحاف کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا کہا آپ ایڈمنیسٹریٹر ہیں یا سیاسی رہنوہ مرتضی بحاف کو غیر مشروط معفی مانگنا پڑ گئی عدالت نے قبول بھی کر لی کہا ایڈمنیسٹریٹر صاحب سیاست سے دور رہ کر فرائز انجام دیں سپریم کورٹ نے کراشی کا عسکری پارکی ایم سی کو واپس کرنے کا حکم دے دیا پارکی عدود میں قائم شادی ہال اور دکانیں گرانے کا حکم عدالت نے کہا پارک کا فوج سے کوئی تعلق نہیں پارک فوج کے جھولے واپس کر کے کئی ایم سی اپنے جھولے لگائے ابھی آپ سے حساب مانگ لیں تو آپ کیا کریں گے بتائیں ابھی تک کتنا پیسہ کمایا ہے یہاں سے ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے فوج کا جو کام ہے وہ کرے نسلہ ٹاور گرا کر زمین ضبط کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے بلڈنگ پلان منظور کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا میک میں انٹی کرپشن اور پلس کو الگ الگ مقدمات درش کرنے کی ہدایت تاریک روٹ پاک کی زمین سے قبضے ختم کرانے کا حکم بھی دے دیا نسلہ ٹاور اب تک کیوں نہ گرایا جا سکا کمیشنر کراچی نے تاخیر کا ملباز سما پر ڈالنے کی کوشش کی امارت گرانے کی آپریشن میں مداخلت کا الزام لگایا کمیشنر کا جواز پڑھ کر جسٹس قاضی امین حیران رہ گئے سوال کیا سما کا ایک ریپورٹر مداخلت کر رہا ہے کمیشنر کراچی نے جواب دیا وہ پر امن انداز سے معاملات نمٹا رہے ہیں اصل میں سما نے امارت گرانے میں تاخیری حربے کو بینقاب کیا تھا ٹھیکی دار اس کی طرح جانب سے یہ خوشیری کی گئی کہ مزید مزدوروں کو فوری طور پر یہاں پر بلائیا گیا ہے اور یہ جو مزدور آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ یہ بھی ابھی بھی چار سو نہیں ہے یہ دھائی سو سے تقریباً پونے تین سو مزدور ابھی یہاں پر پہنچو دے کرسمس تقریبات کے دوران کرونا کے خوفناک حملے امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ ستتر ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار پانس ستتائیس افراد لکمہ اجل بن گئے برطانیہ میں اٹھانوے ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق روس، ترکی، فرانس اور جرمنی میں بھی ہزاروں کیسز رپورٹ محلک وائرس پاکستان میں شکست کے دہانے پر چوبیس گھنٹوں میں صرف دو سو اکانوے مریض سامنے اے تین افراد لکمہ اجل بنے آر ایسیس کی انتہا پسند سوچ اور مودی سرکار کی مکمل سپورٹ بھارت میں اقلیتوں پر زمین تنگ ہو کر رہ گئی مسلمانوں کے بعد مسیحی کمیونٹی نشانہ مغربی بنگال میں مدر ٹریسا کی چیریٹی کے تمام اکاؤنٹس منجمیت کر دیئے گئے ملکی اندرونی اور بیرونی داخلی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے کا مشن قومی سلامتی کمیٹی نے پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان کے ذیر صدار سیاسی اور عسکری قیادت کے جلاس میں افغانستان اور سرحدوں کی صورتحال پر بریفنگ دشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کا عظم مشیر قومی سلامتی نے کہا معاشی تحفظ ہی شہریوں کے تحفظ کا زامن بنے گا اولاد نے والدین کو گھر سے نکالا تو ایک سال قید اور جرمانہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ دے دیا عدالت نے قرار دیا کہ والدین اپنے بچوں کو کسی بھی وقت گھر سے نکال سکتے ہیں بچہ قرائے پر ہو یا گھر کا مالک والدین کو نکالنا جرم ہوگا کراچی کے علاقے اور انگی پیر آباد میں جادات کے تنازے پر تین افراد کا قتل ابتدائی تحقیقات مکمل ایسے چو جہر آباد بھاری رشوت لے کر گھر کا قبضہ چھڑانے گیا تھا موبینہ قابضین سے فائرنگ کے تباتلے میں تین افراد مارے گئے ایسے چو اور اہلکارو سمیت نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پشاور کے علاقے گل بہار میں زمین کا تنازہ خونی تصادم میں تبدیل دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جان سے گئے دو شدید زخمی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مگر پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں آگ لگنے سے دو مومر بہنوں کی حلاقت کا واقعہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے لاشیں جلائی گئیں پولیس نے فنگر پرنٹ سمیت فورنسک شواہی دکھٹے کر لیے جائدات کی لالچ خانوال میں بھائی نے سگے بھائی کو زنجیروں میں جکر لیا طویل عرصہ قید رہنے کے باعث منظور کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھانا صدر پولیس کا ایکشن ملزم کو گرفتار کر لیا کومن ویلتھ اور ایشین گیمز کی تیاریوں کے لیے بھارتی ایتھلیٹ کی امریکہ میں تیاریاں مگر پاکستان کے ارشد ندیم اب تک بیرون ملک نہ جا سکے فنڈز نہ ملنے پر ارشد ندیم کو اسپانسر کی مدد سے جنوبی افریقہ بھیجا جائے گا ڈاریکٹر سپورٹ سما شاہید خان افریدی کا ایتھلیٹ کی حالت پر افسوس کا اظہار کہا وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کیا کر رہی ہیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اتلیٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سپورٹس منسٹر صاحبہ جو ہیں کیا کر رہی ہیں ان کے ہاتھ میں اگر اتنی بڑی منسٹری ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہیں ان پلیئرز کے لیے اتلیٹ کے لیے کر کیا رہی ہیں